ملہ تو پیازہ تو اکبر باچھے نے پوچھا کہ بھائی اتنی دیر کر دی میں تھی دیر سے انتظار کر رہا ہوں اور تم آئے نہیں ملہ تو پیازہ نے اس کو بولا اکبر باچھے کو کہ حضور مسئلہ یہ ہوا کہ میرا بچہ تنگ کر رہا تھا وہ زد کر رہا تھا کبھی ایک زد کبھی دوسری زد تو اس کو منانے میں اس کو بہلانے میں ٹائم لگ گیا اکبر نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی بچے کو بہلانا کونسا مشکل کام ہے بھائی جو زد کر رہا تھا آپ دیتے جان چھوڑاتے آئے تھے میں کہا حضور آپ کو نہیں بتا بچے عجیب عجیب زد کرتے کچھ پوری کرنے والی کچھ نہیں ہوتی ہے بھائی باتشاہ نے کہا میں نہیں مانتا یہ کیا بات ہوئی تو ملہ تو پیازہ نے کہا چلو پیرے کام کرتے ہیں میں تھوڑے در کے لیے بچہ بن جاتا ہوں آپ میرے باپ بن جائیے اس نے کہا ٹھیک ہے لے جی آپ کیا ہوا ہو اب ملہ تو پیازہ جو بچہ بن گیا وہ اسے نیچے جس طرح بچے کھیلتے ہیں گھڑنوں گھڑنوں چلنے لگا کراوننگ کرنے لگا کبھی ادھر جا رہا کبھی وہاں جا رہا ہیں باتشاہ خوش ہو رہا اس کو دیکھتے کہ ٹھیک ہے بچہ یہ کونسا مسئلہ ہے توڑے در تو ملہ تو پیازہ کبھی ادھر ادھر گئے ایک در ملہ تو پیازہ نے رونا شروع کر دیا باتشاہ نے بولا کیا ہوا باتشاہ نے بولا کیا ہوا باتشاہ نے بولا آنڈیا چاہیے بولا آنڈیا پیشتی جائے لو جی آنڈیا آگئے آنڈیا سمجھتے ہیں نا سب لو دیکھ چی جس میں کھانا مانا بناتے ہیں لے جی آنڈیا آگئی اب آنڈیا کے ساتھ کھیلنے لگیا ملہ تو پیازہ کبھی آنڈیا کو ادھر لڑکا ہے کبھی ادھر لڑکا ہے تھوڑے آنڈیا کے ساتھ کھیلا پھر رونا شروع کر دیا پاؤں مارنے شروع کر دیا باتشاہ مسکر آیا کیا ہے بھئی اب کیا ہوا ملہ تو پیدا ہے مجھے اونڈ چاہیے باتشاہ تو اس کے لئے کیا پراغم نہیں اونڈ نے کہایا ہوئی اونڈ بیش کیا جائے لے جی اونڈ آگیا اب باتشاہ اونڈ آگیا اونڈ بھی اچھی کوالیٹی کا صدھایا ہوا ملہ تو پیدا نے اونڈ کیا تھا کھلنے شروع کر دیا کبھی اونڈ پر چڑھ جائے کبھی نیچے اتر جائے کبھی اونڈ کو بیٹھائے کبھی کھڑا کرے کبھی ہونڈیا لے کے اوپر چڑھ جائے تھوڑی تک کھیلتے لے پھر ہاناں پھر ہونے چڑک کر دیا باتشاہ نے کہایا آپ کیا ہوگا میں اونڈ کو ہونڈیا میں بیٹھاؤم گا ہونڈیا بیٹھاؤں گا ہونڈیا میں اونڈ کیسے بٹھ گا ہے میں اونڈ کو ہونڈیا میں بیٹھاؤں گا اب باتشاہ نے کہا ہنڈیا کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہے لیکن مولادو پیازے نے بولا نہیں کچھ بھی ہو جائے میں تو اُٹ کو میں تو اُٹ کو ہنڈیا میں بیٹھاؤں گا اب مولادو پیازے نے زور سے رونا شروع کر دیا چیریں مار مار کے نہیں میں اُٹ کو ہنڈیا بیٹھاؤں گا بچے بڑا تنگ آ گیا بہت منتی کی بچے نے بیٹھا اُٹ ہنڈیا میں نہیں بیٹھ سکتا ہے یہ کتنا بڑا اُٹ ہے ہنڈیا چھوٹی سے کیسے بیٹھے گا مولادو پیازہ پیازے پاو مار مار کے رو رہا ہے نہیں کنٹیا کھا رہا ہے رولنگ کر رہا زمین پہ نہیں میں اُٹ کو ہنڈیا میں بیٹھاؤں گا اب جب تک اُٹ ہنڈیا میں نہیں بیٹھے گا میں تو روتا روں گا اب آخر کار بادشاہ تھا گیا وہ بادشاہ نے کہا میں نے آر مانی میں نے آر مانی تم صحیح کہہ رہو بچے واقعی کبھیگا پر اس طرح کی صد کر دیتے ہیں جو پوری کرنے والی نہیں ہوتی ہے جس کو ہم پورا کر بھی سکتے اچھا لی دیارے اونٹ ہنڈیا میں اونٹ ہنڈیا میں نہیں بیٹھ سکتا اچھا یہ جو میں نے آپ کو واٹس سنایا نا یہ واقعہ لوگ عام طور پر لطیفے کے طور پر سناتے ہیں کیونکہ مولادو پیازہ مسخہ رہے تھے وہ دل بھیلانے کے لیے اکبر بادشاہ کے اور جب بھی کوئی یہ لطیفہ سناتا ہے تو اس کے پاس بھی سارے ہنستے ہیں سننے والے بھی ہنستے ہیں اور ہم سنانے والے بھی ہستے ہیں کہ یار دیکھو مولادو پیازہ نے کس طرح مزے نہیں ہے بادشاہ کے ہم بھی محسوس ہو رہے ہیں اس سے انجوائے کر رہے ہیں کہ وہاں بھی مولادو پیازہ نے کیا گیا لیکن دیکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں مولادو پیازہ نے جو زد کی تھی اس زد پر نہ تو بادشاہ نے پریکٹیکل یعمل کروایا پسیبل نہیں تھا نا اونٹ ہنڈیا میں بیٹھ سکتا ہے کیا ہے اونٹ ہنڈیا میں نہیں بیٹھ سکتا ہے ہنڈیا پر تو بیٹھ سکتا ہے ہنڈیا میں نہیں بیٹھ سکتا تو بادشاہ نے بھی کوشش نہیں کی اور مولادو پیازہ بھی جانتا تھا گئے اونٹ ہنڈیا میں نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ تو خالی زد کرنے کے لئے اس نے ایسا کرنے شروع کر دیا ہم سب لوگ انجوائے تو کرتے ہیں لیکن ہم سب لوگ بہیسیت معاشرہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں ہم سب لوگ مولادو پیازہ سے بھی دو ہر آگئے ہیں ہم لوگ مولادو پیازہ تو بیچارہ کچھ بھی نہیں تھا ہم مولادو پیازہ کے بھی استاد ہیں اس نے خالی ڈیوانڈ کی تھی اس نے خالی تنگ کیا تھا ہم سارے مولادو پیازے ہیں ہم وہی کام جو مولادو پیازے نے کیا تھا وہ سارے کے سارے بہیسیت معاشرہ کر رہے ہیں اور سارے کے سارے کر رہے ہیں اور مسئلہ کیا ہے جس طرح آئیشہ نے بھی بتایا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے دادی کو کس نے بتایا ہے وہ چلتا وہاں آ رہا ہے سوچنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کوئی ڈیٹا شیئر کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے ملہ تو پیازہ ہے سارے کے سارے جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ وہ ملہ تو پیازہ سے بھی دو حد دو حد آگے ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں کو جب میں لفظ استعمال کروں ہم تو ہم سے مطلب آپ صرف ہم نہیں ہم سے مرات سارے ہم لوگ جتنے پوری میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو بچوں کے جو دماغوں کو جو ہنڈیا ہے اس میں اوٹ بٹھانے کی ہم باقاعدہ کوشش بکلم خود بنفس نفیس ہم کر رہے ہیں میں بھی آپ کو چھوٹی سے مثال لیتا ہوں آپ ذہر یہ ڈیٹا دیکھئے گا دیکھیں اچھا پھر میں آپ کو بات نہیں بتاتا ہوں کہ یہ ہماکت ہم سارے کے سارے کر رہے ہیں وہ کر کیوں رہے ہیں کرتے سکول والے ہیں لیکن کرتے آپ لوگ یہ وجہ سے ہیں کیوں کرتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سے مثال لیتا ہوں دیکھیں ایک بچہ جب سکول آتا ہے تو یہ کون کی دیجئے گا تھا اس میں گلاسے دینے کر کے دیجئے گا بچہ جب سکول آتا ہے تو ایک سال میں آپ کو پتا ہے نا تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں 365 ڈیز ایک سال میں ہوتے ہیں اس میں کوئی چھوٹیاں وغیرہ بھی ہوتی ہے تو چھوٹیاں جب ہم نکال دیں گے چھوٹیاں وغیرہ جب ہم نکال دیتے ہیں تو پیچھے ایوریج جو ڈیز ہیں ایوریج ایوریج ڈیز بچتے ہیں وہ میں نے اپنے حساب سے تھوڑا انڈیز بھی سو سکتا ہے تقریباً دو سو بیس دن بچتے ہیں ہمارے پاس کتنے ہیں دو سو بیس دن یہ جباً نظر نہیں آ رہا ہے اس میں جی افصال صحیح اچھا جی ہمارے پاس تقریباً دو سو بیس دن بچتے ہیں یہ سمجھے گا بات کو ویسے تو ہماری برداشت ختم ہوتے ہیں ہم لوگ جب جاتے بارات میں آتے کبتہ کھانا نہیں ملتا ہے ہم ٹین گھنڈے بیٹے رہتے ہیں کیونکہ وہاں کھانے کا چکر ہوتا ہے نا یہاں بچوں کی ترقی ہے تو ہمارے ساز ہی کھول لیا دا کہ یہ تو چپی نہیں ہو رہا میں چپ میں نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے ٹھیک ہے میں اپنی جان چھڑھا لوں گا پھر آگے آپ جانے اور آپ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دربارہ میں سب پوچھا پاچھی ہوگی کہ اپنا فرس پورا کیا تھا نہیں کیا تھا تو میں اپنا فرس پورا کر دو آگے آپ لوگ کی مرضی چندہ دن بندے ہیں دو سو بیس سمجھ دے کوشش کیجئے گا دو سو بیس دن تقریباً بچتے ہیں میں نے ایک کلاس کے آخری یہاں پر لیا ہوا ہے تھرڈ کلاس کا اور جو پیجز بچے وہ پڑھنے ہوتے ہیں پیجز وہ بنتے ہیں فائی فیفٹی سکس پانچ سو چھپن دو سو بیس دن میں اس کو پانچ سو چھپن پیجز پڑھنے پڑھ دیں یعنی کہ اس کو ہر بچے کو دھائی پیجز روزانہ پڑھنے پڑھیں گے دھائی پیجز اچھے دھائی پیجز تب ہوں گی جب وہ فرس اپریل سے آ جائے گا اگر ایک بچہ فرس اپریل کو نہیں آیا دو اپریل کو آیا تو اب اسٹے پانچ پیجز ہو گئے اگر وہ تین اپریل کو سکول آیا ہے تو اسٹے ساڑھے سات پیجز ہو گئے وہ چار اپریل کو آیا ہے تو دس پیجز ہو گئے اور اگر بچہ پورا اپریل کے مہینے میں آیا ہے نہیں لیٹ آتے نا بہت سے بچے اگر وہ اپریل کے مہینے میں آیا ہی نہیں سال کے طور پر تو تقریباً ستر پچھتر پیجز تو اس کا انتظار کر رہے ہیں پہلے سے یہ تو اس کو پڑھنے ہیں یہ پیجز اس کو پڑھنے ہیں پھر صرف پڑھنے نہیں ہیں اس کے بعد اس کے اوپر اس کے question answers بھی ہوں گے fill in the blanks ہوتے ہیں پھر words بھی نہیں ہوتی ہیں پھر اور بہت سارے لوازمات ہم نے سکول میں ڈالے ہوتے ہیں اچھا جی اب میں آپ کو تھوڑا سے بتاتا ہوں کہ ایک پیج پر یہ دو پیج پر یا ایک دو لیسن پر ہماری جو کتابیں ہیں میں publisher کا نام نہیں رویا کیونکہ ویڈیو جا گیا یوٹیوب پر جا گی وہ publisher آگے میرے پیچھے پڑھ جائیں گے کہ ہمارے کو بدنام کر رہے ہو میں نے کوئی بھی ایک کتاب اٹھا لی کل میں نے مستقا کوئی بکس لانگے دیں تو فورٹ کلاس کی میں نے بک اٹھائی تھی social studies کی میں نے خالی ایک نمونے کے طور پر آپ تو پڑھا رہا ہوں آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا کہ بہت پہلے پڑھائی یہ بہت اچھی ہوتی تھی پرانے زمانے میں بھئی ہمارے ابو تو خالی تین کلاس پڑھے ہوئے تھے ان کو تو لکھنا بھی آتا تھا پڑھنا بھی آتا تھا ہمارے بچے آپ میٹرے ہی میں ہوتے ہیں اردو نہیں پڑھنا آرہی ہوتی انگلیش نہیں پڑھنا آرہی ہوتی تو میں وجہ بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہوتی اصل میں ہم تو خالی تعریف کر کے خوش ہوئے تھے نا پرانے زمانے کی ہم نے کوئی غلطی تو کر رہے ہیں بچے تو ہمارے نالک نہیں ہیں ہم کو غلطی کر رہے ہیں اچھا دی اب میں نے آپ کو سوشل سٹیڈی کی بک بتاتا ہوں اس میں کیا ہے دیکھیں اس میں پہلا جو لیسن ہے سوشل سٹیڈی کا یہ فورٹ کلاس کے بتا رہا ہوں میں آپ کو لیسن کی جو اپنے پیجز ہیں سات پیجز کا ہے لیسن سات پیجز کا لیسن ہے اور اس سات پیجز کا لیسن جب بچہ پڑھ لے گا تو نو سوالات کے جوابات اس کو دینے پڑھیں گے اچھا نو کے خالی جواب دینے نہیں ہے اس کو یہ اس کو کابی میں لکھنے سب کچھ کرنا ہے اور اگزیم میں رٹتا لگا رہا ہے یہ نو سوال اس کو رٹتا لگانا ہے اگزیم میں پہلی چیز اچھا دی بی یعنی کہ لیسن نمبر ٹو چار پیجز کا ہے لیسن اور گیارہ سوالات ہیں اس میں ہمیں بتاتا ہے یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں پھر آپ خود بتائیے یہ ہم نے بچوں کے دماغوں کو ہنڈیا بنایا ہوا ہے نہیں بنایا ہوا ہے اور اس میں ہونٹ بڑھا رہے ہیں ہم لوگ آج اچھا دی لیسن نمبر ٹو میں چار پیجز اور گیارہ سوالات لیسن نمبر ٹری میں دو پیجز کا ہے لیسن اور تیرا سوالات ہیں اس میں تیرا سوالات یہ خالی لکھنے نہیں ہے بچے کو لکھنا تو ہے ہی ہے لکھنا تو ہے اس کو قکم ہے جو نوٹ بک میں ہے یہ رٹتا بھی لگانا ہے اس کو ہم پوچھیں گے اس سے نہیں تو نالائک ہے وہ نہیں تو فیل کر دیں گے اس کو آپ بھی اس کو بولیں گے نالائک ہم بھی بولیں گے نالائک اچھا دی اس کے بعد جو اگلے لیسن ہے دو پیجز کا لیسن آٹھ سوالات پھر دو پیجز کا لیسن نو سوالات پھر ہیں تقریباً ساڑھے تین پیجز کا ایک لیسن گیارہ سوالات پھر تین پیجز کا لیسن پندرہ سوالات پندرہ سوالات سمجھ رہے ہیں ہم یہ رہاٹ کر دیں گے بچے کو پھر ہو گیا پانچ پیجز کے لیسن سولہ سوالات سولہ سوالات کے جوابات دینے اس کو اور یاد بھی کرنے پھر تین پیجز کے لیسن بارہ سوالات پھر تین پندرہ پھر دھائیس پیجز سات سوالات پھر دھائی پیجز سات سوالات پھر دو پیجز پانچ سوالات پھر تین پیجز اور چودہ سوالات اب حالی سوشل سٹیڈی ایک ہی کتاب لیے میں نے نمونے کے طور پر سیمپل کے طور پر تاکہ ہم سمجھ جائے جو ٹوٹل پیجز ہے اس کے وہ ہے تقریباً تھرٹی نائن پوائنٹ فائی یعنی چالیس لگا لے چالیس پیجز کہیں لیسن اور چالیس پیجز پر بچے کو ایک سو ترہ پوائنٹ سوالات یاد کرنے ہیں کتنے ہیں میں چیلنس کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے پیرنٹس بیٹے میں ان کو دیتا ہوں وہ یاد نہیں کر سکتے میں بھی یاد نہیں کر سکتا یہ میری پرنس مل بھی یاد نہیں کر سکتی میں چیلنس کر رہا ہوں کوئی نہیں یاد کر سکتا یہ کیونکہ یہ خالی ایک بک کا رٹا ہے ہاں کسی کا ذاکر نائک کی طرح رٹا کر بڑا ٹائٹ ہو وہ میں کہہ نہیں سکتا مجھے بتائیں کہ ایک سو ترہ پنج سوالات تو خالی یہ چالیس سوشل سٹیڈی میں ہیں اور جو ایوریج میں لگائی ہے ایوریج بن رہی ہے ایک پیج پہ تین سوالات کی ایوریج بن رہی ہے ہر پیج بچہ پڑے گا تو تین سوالات کی اس کو اس پیج پر یہ تو میں ایک ویسٹین اینسر بتا رہا ہوں صرف ویسٹین اینسر ہیں اور ٹوٹل اگر ہم پانچ سو چھپن پیجز جس طرح میں نے بھی بتایا تھا اگر اس کو تین پر سے ڈیوائیڈ کر دیں تو سولہ سو اٹھ سٹھ سوالات دھنتے ہیں سولہ سو اٹھ سٹھ سوالات کوئی ہے جو چیلنج گرم کرے ہیں میں سولہ سو اٹھ سٹھ سوالات دیتا ہوں اس کو یاد کر کے بتائے ہو دو سو بیس دنوں میں میرے سے تو نہیں ہوں گے یہ تو خالی سوال جوہاں پر یہ یاد کرنا ہے یہ تو خالی سوال پھر ہم اس کو ورڈ سویننگ بھی دیرتے ہیں پھر ورڈ سویننگ بھی اس کو دیں گے پھر اس کے بول ہیں کہ آپ اپلیکیشن نہیں پرنسپل کو لکھنی ہے پھر اس کے بول ہیں کہ لیٹرہ بھی لکھنا ہے تم نے کسی اپنی دوست کو پلانے کو یہ بھی ہوتا ہے ہمارے آپ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ایک بھیڑ چالے ہے جو پیٹل چلتی ہے آ رہی ہے اور وہ آگے وہ آگے چل رہے ہیں کتابیں تو کسی نے لکھی ہے نا کتابیں لکھنے والے بھی چیمپئنیں میرا سلام ہیں ان کو یہ اب انہیں آپ کو کہتے ہیں ہم ایڈوکیشن ہیست ہیں میں جس شخص سے وہ کتاب لکھی گیا اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئے میں اس کو یہ سوالات دیتا ہوں میں دو سو بیس دن دیتا ہوں اس کو دو سو بیس دن میں اس کو تین گھنٹے مدرسے بھی جانا ہے اس کو سکول میں پانچ گھنٹے ہم اللہ خوار کریں گے گھر پہ ٹنکشن میں جا کے ادھر جائے وہ اور پھر وہ یاد کر کے بتائیں ساری چیزیں پاسیبلی نہیں ہے یہ پاسیبلی نہیں ہے یہ چیزیں بچے کے لیے پاسیبل نہیں ہیں تھرڈ کلاس کا فورڈ کلاس کا بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن یہ ہم نے کرانی ہوتی ہے اچھا جی ہم تو قرارے ہوتے ہیں میں قرارہ ہوتا ہوں تو ساریس خیلے والے قرارہ ہوتے ہیں اچھا جی ہم قرارہیں کیوں ہوتے ہیں سوال یہ ہے نا کہ یہ چیز اتنی غلط ہے تو قرار جو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ قرارتے کیوں ہیں ہم لوگ یہ قرارتے ہیں آخروں کے در سے میں نے پچھلے پرگرام میں بتایا تھا کہ جس سال میں بچوں کو پڑھانے کی پلائنن کرتا ہوں اگلے سال میرا سکون سالی ہو جاتا ہے باہر میں ان بچوں کو لے کی واقعی جندہ ہیں detectionucking زائد جاہل اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایڈکیشن کیا ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جانیا اس کا ایڈکیشن کی udah ایڈا نہیں پتا ہے ایڈکیشن کی ایڈی ایڈا نہیں پتہ ہے لیکن جو ایڈکیشن ہمارے ہیں چل گئی ہے مجھے اس کی ابانا نہیں پتہا ہا uwa میری سمجھ سے مارا تا رہے میری اکل کے اوپر سے چلی جاتی ہے ہوا میری نظر میں وہ ہماکتوں کا ایک پہاڑ ہے جو ہم نے لادا ہوا ہے اچھا جی ہم بچوں کے اوپر ہم نے بچوں کے دماغ دماغ تو چھوٹے ہیں نا بچوں کے ابھی بہت سے لوگ مولے ہیں یا آپ پاگل ہوئے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں امریکن سائنس دان کا بھی آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا ڈسکور کیا ہے سوال اٹکوت رگڑا نگال دوگے جوائن لینڈ کا کیسے نگال دوگے رگڑا موسیقی